اسلام علیکم آج میں بہت دن کے بعد ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت زبادست جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی چکن کا مزا گوبی میں چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہ گوبی کے الگ الگ پیسز کر کے اس کو بوائل کر لیں گے ٹھیک ہے وہ بوائل ہو رہی ہے اتنی دیر میں ہم اس کا بیٹر بنائیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے بول میں میدہ ڈالیں گے ٹھری فورٹ کب یا آپ نے یہاں پہ حساب کر لیجئے گا جتنی گوبی اسے حساب سے ٹھیک ہے پھر کون فلاور ڈالا ہے میں نے ہاپ کپ اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر کالی میرچیں ونٹی سپون بہت لازیز بنے گی یہ آپ کو بلکل پتا نہیں چلے گا کیا آپ کیا کھا رہے ہیں چکن کھا رہے ہیں یا گو بھی کھا رہے ہیں نمک ڈالا ہے حضب زائقہ ڈالے نمک آپ ٹھیک ہے پھر آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاودر اور آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے وہ ڈال دینا ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم مکس کرتے جائیں گے اچھا سا اس کی دیکھ لیجیے گا تھکنے اس کی کتنا آپ نے ڈالنا ہے پانی اچھے سا کوٹنگ ہو جائے اس پہ گو بھی پہ ٹھیک ہے یہ بہت بہت مزیداری ہے میں نے بھی پہلی دفعہ کھائی تو میں جو پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جب میں نے کھائی تو واقعی بہت ہی مزیدار تھی کہ بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ گو بھی ہے یا چکن ہے تو آپ بچوں کو بھی کھلائیں بچوں کو لنچ میں بھی رہ سکتے ہیں بچے بھی اتنے شوق سے کھائیں گے یہ ہیلدی سبزی ہے تو بچوں ایسے سبزی پسند نہیں کرتے ہیں آپ اس طرح کھلائیں گے تو آپ ضرور کھائیں گے آپ یہ گارنٹی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کو پسند آئی یا نیا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے کمینٹس میں بتائیے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی مزیداری بنے گی تو یہ میں اب جب سے میں نے بنائی ہے تو میں اکثر اب بنا لیتی ہوں میرے گھر میں سب شوق سے کھاتے ہیں شام کو آپ چائے کے ساتھ بنا لیں یا دعوت میں بنایاں آپ کا ایک سٹرائک ڈیش ہو جائے گی اب ہم نے وہ بیٹر بنا لیا اب اس کے بعد ہم اس کی سوز تیار کریں گے ٹو تھری آرگنمین سویل سوز ڈالا ہے اس میں اب اس کے بعد یہ ہے آسٹر سوز ڈالیں گے ون فورت کپ یہ اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہائے گا چلی فلیکس کوٹی ہوئی میریج ڈال دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کتنی ڈالیں گے یا آپ کو ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے تو اس میں شگر ڈالیں گے وہ بھی اپنے حساب سے ڈال دیں نمک ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کھٹ لیں اب ضرور بنائیے گا گھر میں آپ اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسی بنی ہے اور بہت اچھی اچھی کرسپی سی بنتی ہے یہ کرسپی کرسپی فوراں گرم گرم کھائیں گے تو بہت اچھی لگے گی بہت زیادہ تک اس کو بنا کے رکھ دیں گے تو آپ یہ سوگی ہو جائے گی سوفٹ نرم سی اچھی نہیں لگے گی لیکن آپ جو فوراں اتار کے جلدی سے گرم گرم کھائیں اس کو کرسپی تو اچھی لگتی ہے بہت کیونکہ اس کو جو جو جیسے تو مجھے پسند نہیں لیکن اس کے ساتھ مجھے بہت اچھی لگی آپ اس میں اپنے ضرورت کے حساب سے سوس بنائیے گا کہ ٹیسٹ کیسا چاہیے آپ کو سپائسی زیادہ چاہیے یا کم چاہیے تو اس حساب سے تھوڑا سا ہنی ڈال دیں گے اب اس کو ہم جو ہے اس کو ہم فرائی پین میں اس کو چولے پہ پکائیں گے تھوڑا تھک ہو جائیے پھر اس کے بعد ڈال ڈال ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میرا جو ہے ویڈیو پلے نہیں ہو رہی تھی جب میں یہ ڈال رہی تھی شروع میں میں ڈال دی ہے اس طرح سے اچھا جب کوٹنگ کی اس کی اور پھر یہ ڈال دیا ہے اس کو ہم ری فرائی کرنا ہے پہلے ہم ایک دفعہ فرائی کر اس کو نکال لیں گے اس طرح سے لائٹ براؤن ہو جائے گی تو ہم نکال لیں گے اس کو ٹھیک کر ساری آپ نے نکال لیں نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے ساری نکال لیں پھر پانچ منٹ کے بعد دوبارہ اس کو فرائی کریں ہے یہ بہت اچھی کرسپی بنتی ہے ٹھیک دیکھیں میں نے ایک چولے پہ یہ رکھ دیا ہے جب میں نے سوز بنائی تھی فرائی پین میں ڈال کے اس کو ٹھیک ہونے تک تھوڑا ہم پکائیں گے اور یہ میں نے گووی بھی ساتھ ہی نکال لیں دی ساری اور پھر دوبارہ سے ڈال دی اس کو پانچ منٹ کے بعد ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ ساتھ ساتھ گووی بھی پرائی ہو رہی ہے اور چوہے یہ سوز بھی بن رہا ہے اب ہم دیکھ لیں گے کلر اس کا اچھا سا گیا اور کس بھی ہو گئی ہے ہم اس کو تیز آج پہ بنانا ہے ٹھیک تو ہم اس کو نکال لیں گے اب ایک اکر کے ساری نکال لی ہیں ہم نے چکن ونگز ہوتے ایسی طرح بلکل اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ دیکھ گا بہت مزی کی بجٹ فرین ڈی مہنگی بھی نہیں ہے یہ ڈیش اور بہت مزی کی بھی ہے ڈیش 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 ہمارا سوس تیار ہو گئی یہ بھی میں نیش میں نکال لی ہے جو سوس بنائی تھی ہم نے اس کو ہم اس طرح سے ڈالیں گے اوپر سے ہر جگہ ڈال نہیں ہے تھوڑی تھوڑی ہر جگہ پہنچ جائے وہ پھلا کے سب طرح سے آر چھ بھی اس کے بات جو تیل ہیں وائٹ والے سفید تیل وہ ڈال دیں گے ہم تھوڑے سے اوپر سے اس کا لوگ بھی دیکھیں کتنی اچھے لگ رہی ہے یہ اور اس میں بہت ہی مزی کی ہے تو مجھے کیسی بنی فورا بن جاتی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا صرف جلدی جلدی سے اللہ حافظ